بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیا حال ہیں آپ سب کے کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ اپنے گھروں میں سیف اور ہیلدی ہوں گے یہ ہے آپ کا اپنا چینل اس کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں میں رشتہ داروں میں اس کو سبسکرائب بھی کر لیں تو جناب آج ہم اپنے کچھر میں جو ریسیپی بنا رہے ہیں وہ ہے بیف گولا کباب کی جس کو بنانا بہت آسان ہے تو آپ نے سٹیپ بے سٹیپ ایسے ہی فالو کرنا ہے بغیر سکپ کیے بسم اللہ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو یہاں میں نے بیف کا کیمہ لیا ہے چربی سمیت میں نے پیسوا لیا تھا کساب سے آپ چوپر میں بھی کر سکتے ہیں اور اچھی طرح سے دو تین بار آپ نے اس کو پیسنا ہے پانی اس کا نکال لینا ہے سٹینر میں ڈال کے اور آدھا کلو میں نے پیاز سلائس میں کٹ کر لیے چوپ کروں گی آئل لیا ہے فرائن کے لیے شلو فرائن کریں گے اس کو اور بیس ادت سبز مرچیں لی ہیں اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کے چوپر میں چوپ کروں گی اچھے سے واش کرنا ہے اور یہ ہمارے پاؤڈر مسالہ ہیں ہم لیں گے خوشک دھنیا پاؤڈر اور زیرہ پاؤڈر لیں گے ون ٹیبل سپون اس میں اور ریڈ چلی فلیکس لیں گے ون ٹیبل سپون اور کوٹر ٹی سپون یا ہاف ٹی سپون اس میں ہلدی کا ڈالیں گے اور گرم مسالہ پاؤڈر بھی اس میں ون ٹیبل سپون جائے گا اور ون ٹیبل سپون کالی میرچ کا پاؤڈر اور ون ٹیبل سپون ہم نمک ڈالیں گے اس کے اندر جو چاول کھانے والا چمچ ہوتا ہے وہ والا نمک میرچ آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں لیس ادر کا پیسٹ ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون فریش لیس ادر کا پیسٹ آپ ڈالیں اس میں بہت اچھا فلیور آئے گا اور دو عدد ہم اس میں انڈرے ڈالیں گے اور پھر ہم جو ہے یہاں پہ میں نے پیازوں کو چوپ کر لیا ہے آپ کا دکش بھی کر سکتے ہیں اور یہ اس طرح سے آپ نے پانی نکال لینا ہے آپ کسی ململ کے کپڑے میں بھی نچوڑ کے نکال سکتے ہیں پانی تو جی یہ کیمہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بھاریک ہے آپ کساب سے دو تین بار مشین سے نکلوا لیں اور گر چوپر ہے تو اس میں کر لیں تو پیازوں کا پانی میں نے نکال کے پیاز اس میں شامل کر دی ہیں پانی بالکل بھی اس میں نہیں ہونا چاہیے تو کبھی بھی آپ کے کباب ٹوٹیں گے نہیں اور میں نے مرچیں بھی جہاں چوپ کر لیا اور پاودرم سالے جو میں نے آپ کو بتایا تھے ون ون ٹیبل سپون یہ اس میں ڈال کے مکس کریں گے اور انڈے بھی دو عدد اس میں شامل کریں گے بائنڈنگ کے لیے اور اچھے سے اس کو آپ نے آٹے کی طرح گونٹ لینا ہے تاکہ سب سپائسز جو ہیں آپ اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں اور پھر دو گھنٹے کے لیے ہم اس کو میرینیٹ کر کے رکھیں گے فریچ میں تاکہ اس میں جو تمام مسالے ہیں ابزورف ہو جائیں تو جی میں نے اچھے سے مکس کر لیا اس طرح سے اب ہم اس کو فریچ میں دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تو جی دو گھنٹے ہو چکے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی شکل اور ہاتھوں کو جو ہے وہ پانی لگا کے یا آئل لگا کے آپ نے گریس کر لینا ہے اور اس طرح سے چھوٹا سا پوشن لیں گے اور ایک دبا دبا کے آپ نے اس کی بال بنا لینی ہے اس طرح سے اور ایک لیڈ پینسل لیں گے جو بچے جس کے ساتھ لکھتے ہیں وہ والی اور اس طرح سے ہم نے مٹھی کے ساتھ آپ نے اس طرح سے دبانا ہے اس کو اور ڈیڑھ دو انچ کا آپ نے کباب بنانا ہے یہ بڑے سائز کے کباب نہیں ہوتے تو یہ چھوٹا سائز ہوتا ہے اسی طرح سے آپ بنائیں گے اور پینسل کو آرام سے نکال لیں گے اور دوسرا بھی میں آپ کو ریڈی کر کے دکھاتا ہوں اس طرح سے آپ نے دبا دبا کے بنانا ہے اس کا بال اور سینٹر میں پینسل ڈالیں گے اور مٹھی سے اس طرح سے اچھی طرح سے دبا دبا کے آپ نے اس کا بنا لینا اور آشتہ سے آپ اس میں سے پینسل نکال لیں اس طرح سے تمام ریڈی کر لوں گے اور کچھ میں فرائنگ کے لیے رکھوں گے اور کچھ میں نے فریز کرنے ہیں تو یہ ریڈی ہو چکے ہیں اور کچھ کو میں نے فریز کر لیا ہے اور فرائنگ پین میں آئل جو ہے ہمارا گرم ہو چکا ہے زیادہ تیز گرم نہیں ہونا چاہیے آئل اور آپ نے اس کو پانس سے چھے منٹ پکانا ہے اور دو تین منٹ بلکل بھی اس کو آپ نے ہلانا نہیں ہے یہاں پہ تین منٹ ہو چکے ہیں اور ون بائی ون ہم اس کو ٹرن کریں گے اور خوبصورت سا گولڈن کلر دے لیں گے اسی دوران اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کر لیں تو جناب یہاں پہ ہمارے جو کباب ریڈی ہو چکے ہیں ٹیشو پیپر ایک پلیٹ میں ڈالیں گے اور پھر اس میں نکال لیں گے تاکہ جو ایکسٹرا آئل ہے وہ ابزورف ہو جائے تو آپ کو دکھائیں گے اس کی فائنل لوگ اب مہمانوں کو بنا کر یہ کھلائیں تو ضرور اس کی ریسپی آپ سے پوچھ کے جائیں گے تو آپ فائنل لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا ضرور اگر میرے ویڈیوز آپ کو اچھی لگتے ہیں لال سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن آل پر پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور یہ بلکل فری ہے تینک یو فور وچنگ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ